مجمعی 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 مجم تو آپ نے فرمایا میرے رب کے عرش کو آٹھ فرشتوں نے پکڑا ہے نو نے نہیں کہا نو بتاؤ جس کا دس نہیں تو آپ نے فرمایا حضرت صالحہ علیہ السلام کی قوم میں نو بڑے بدماش تھے دسوہ نہیں تھا اللہ نے نو کہا ہے کہا دس بتاؤ جس کا گیاروہ نہیں تو آپ نے فرمایا حج میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہم پر سات روزیں وہاں پر رکھنے اور تین گھر پر رکھنے کو کہا ہے یہ دس ہیں گیاروہ نہیں کہا وہ گیاروہ بتاؤ جس کا بارہ نہیں تو آپ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے گیاروہ بائی تھے بارہ نہیں کہا وہ بارہ بتاؤ جس کا تیرہ نہیں تو آپ نے فرمایا سال میں اللہ پاک نے بارہ مہینے بنائے تیرہ نہیں کہا وہ تیرہ بتاؤ جس کا چودہ نہیں تو آپ نے فرمایا قرآن پاک میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا میں نے گیارہ ستارے ایک چاند اور ایک سورج دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور یہ تیرہ ہیں چودہ نے کہا وہ بتاؤ وہ کیا چیز ہے جسے خود اللہ نے پیدا کیا اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے تو آپ نے فرمایا گوڑا کہا سب سے بہترین دن کون سا ہے تو آپ نے فرمایا جمعہ کا دن کہا بتاؤ سب سے بہترین رات آپ نے فرمایا لیلت القدر کی رات کہا بتاؤ سب سے بہترین مہینہ فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ کہا کہ بتاؤ وہ کون سی چیزیں جسے اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا تو آپ نے فرمایا اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا کہا بتاؤ وہ کون سی چیزیں جو بے جان ہیں مگر سانس لیتی ہے تو آپ نے فرمایا میرا رب کہتا ہے مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے کہا وہ بتاؤ وہ کون سی چودہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دیا ان سے بات کی آپ نے فرمایا سات زمین سات آسماء یہودی عالم نے کہا بتاؤ وہ کون سی چیزیں ہیں جسے اللہ نے خود پیدا کیا پھر اللہ نے اسے خود خرید لیا تو آپ نے فرمایا اللہ نے مسلمانوں کو پیدا کیا اور ان کو خرید لیا جنت کے بدلے میں یہودی عالم نے سوال کیا کہ بتاؤ وہ کون سی بے جان چیزیں ہیں جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا تواف کیا فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے جو بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے کہا وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی تو آپ نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا کر چالیس دن تک پھرتی رہی اور وہ قبر کی طرح تھی اور قبر کی طرح چل رہی تھی کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی تو آپ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کہا کہ بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی تو آپ نے فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی باطل پر ہیں اس میں یہ دونوں سچے ہیں لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سوال ہیں ان کو چھوڑ رہا ہوں اب حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اب میرے سوال کا جواب دو تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے یہودی عالم سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے یہودی عالم خموش ہو گیا مجمع میں بیٹھے لوگوں نے کہا خموش کیوں گئے ہوئے بولتے کیوں نہیں تو یہودی عالم نے کہا جوا مجھے آتا ہے پر تم مانو گے نہیں کہنے لگے اگر تم کہو گے تو ہم مانیں گے تو یہودی عالم نے کہا کہ جنت کے چابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے خواتین و حضرات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے اور ساری دنیا کے انسان میرے جنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے کوئی میرے جنڈے سے نکل نہیں سکتا تو معزز خواتین و حضرات یہ سارے سوالوں کا جواب دینے والے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ تھے جو شیخ ابو یزید البستامی اور تیفور ابو یزید البستامی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں ان کا اصل نام ابو یزید تیفور بن عیسیٰ بن شروشان البستامی ہے اور کنیت ابو یزید ہے فارس کے صوبے بستام میں پیدا ہوئے آپ کے ابا اجداد مجوسی تھے جو بعد میں اسلام کی طرف راغب ہو گئے آپ کے دادہ کے تین بیٹے تھے جو تینوں ہی عبادت گزار تھے امام مناوی فرماتے ہیں کہ ابو یزید عارفین کے اماموں کے بھی امام تھے اور محققین صوفی اقرام مساہک کے شیخ تھے ابن عربی انہیں ابو یزید اکبر کہا کرتے تھے جب حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھتے تھے تو ان کے سینے کی ہڈیوں سے آواز نکلتی تھی جس کو لوگ سن لیتے تھے آپ نے پندرہ شبان دو سو اکتیس ہجری میں بستام میں انتقال کیا جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا وسال دو سو اکسٹھ ہجری میں ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کی شخصیت کے بارے میں علم ہے اور سینہ بسینہ مختلف تاریخ ہیں اور مختلف قسم کی تعریف ہم تک پہنچتی چلی جا رہی ہے جس کی مد سے واضح طور پر ہم جان بھی سکتے ہیں کہ زندگی کس طرح سے گزاری جا سکتی ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے تمام بزرگوں کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی عملی زندگی میں کامیاب ہو کر ایک اچھا انسان بن سکیں